ہماری کمپنیاں بیچنے پہ لگے ہوئے اور سام کو پانچ بجے سے لے گیارہ بجے تک سارے ٹی وی چینل پر مرگا لڑا ہو یوجنا چلتی رہتی ہے صرف مرگیں لڑاتے رہتے ہیں اس کو اس سے اس کو اس سے ہندو مسلمان سکھ حیسائی اسی میں پورے دیس کو اُلجھا رکھا ہے اس لیے اگر اس دیس کو بچانا چاہتے ہو اپنے روجگار کو بچانا چاہتے ہو اپنی کمپنی کو بچانا چاہتے ہو اپنے اور اپنے بھاویس کو بچانا چاہتے ہو پلیچ جاگو اور لام بند ہو کر ان سے لڑنے کے لیے تیار دے اور دیلز کی عرد ویبستہ کیوں نیچے جا رہی ہے اس ویسے پر بولتے سمیہ بھی میں نے پی پی سیل کا ماملہ اٹھایا کان کور کا ماملہ اٹھایا اور جو پبلک سیکٹرز کو بیچنے کی تیاری سرکار کریں اس کا ماملہ میں نے اٹھایا اس سے پہلے بھی میں پارلیمنٹ میں بول چکا ہوں کہ تم پورا دیس بیچنے کی نیتی اپنی بدلو اس سے دیس کی عرد ویبستہ مضبوط ہونے والی نہیں ہے جن ساروینک چھیتر کی کمپنیوں نے سرکار کو منافع دیا میں نے کان کور کا مدہ اٹھایا تھا اور میں نے بتایا کہ پچھلے سال ہی کان کور کا فائدہ سولہ سو کروڑ روپے تھا سولہ سو کروڑ روپے آٹھ ہجار کروڑ روپے کا منافع اب تک سرکار کو دے چکی ہے بیسٹھ کروڑ روپے سے وہ کمپنی سرو ہوتی ہے ہجاروں کروڑ کی جمین جو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایٹی تھری ٹرمینلز وہ قریب ان کے پاس جمینیں جو ہیں ایٹی سکس تھاؤزن کروڑ کی جمین ہیں اور اس کو اگر آپ بیچنا چاہتے ہو آنے پانے داموں میں بیچنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب آپ دیس کا سوڑا کر رہے ہو یہ ماتر کمپنیوں کو بیچنے کا نہیں ہے کرمچاری کے ہٹوں کا سوڑا کر رہے ہو ان کے روجگار کا سوڑا کر رہے ہو اور اپنی دیش کی سمپتی کا سوڑا کر رہے ہو میں اس کو اس روپ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کا بچہ مان لیجئے اس نے ہائی سکول تک بہت اچھا ہی پڑھائی کی ٹاپ کیا انٹر میں تھوڑا کم نمبر آیا گریجیویٹس نے تھوڑا اور اچھا کر دیا پھر پوست گریجیویٹس میں اس کا نمبر کم آ گیا تھوڑا بہت تو آپ اس کو کیا کروگے اس کو ٹیوشن لگاؤگے اس کو پڑھاؤگے اس کو لکھاؤگے اس کو سمجھاؤگے اس کے لئے تھوڑا اور کیئر کروگے کہ اپنے بیٹے کو چورا ہے پھر کھڑا کر کے نیلاؤں کروگے بیچاؤگے اس کو تو اس کو بیچاؤگے تو یہی کام کر رہی ہے یہ سرکار کبھی سیل بیچنا ہے کبھی ریل بیچنا ہے کبھی کول بیچنا ہے کبھی بی پی سیل بیچنا ہے پائیس پی ای سیو اس کو بیچنے کی تیاری کر رہی ہے سرکار اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور ہاتھ چھوڑ کے رویدن کرنا چاہتا ہوں یہ جو عبیم کرنا سا یہ لوگ دنگار جاتی اور دھرم اور ہندو اور مسلمان اس میں آپ کو فسائے رہتے پلیز پلیز اپنے بچوں کے لئے ان چیزوں سے باہر نکلیے انسا لڑنا ہوگا انسا لڑنا ہوگا انسا لڑنا ہوگا کیونکہ ہمارا روجگار برباد کرتے رہے ہماری ہماری کمپنیاں بیچنے پہ لگے ہوئے اور سام کو پانچ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک سارے ٹی وی چینل پہ مرگا لڑا ہو یوجنا چلتی رہتی ہے صرف مرگیں لڑاتے رہتے ہیں اس کو اس سے اس کو اس سے ہندو مسلمان سکھ ہیسائی اسی میں پورے دیس کو اجھا رکھا ہے اس لئے اگر اس دیس کو بچانا چاہتے ہو اپنے روجگار کو بچانا چاہتے ہو اپنی کمپنی کو بچانا چاہتے ہو اپنے اور اپنے بھویس کو بچانا چاہتے ہو اور اگر راست بکتی اور دیس بکتی کی بھی بات میں کروں تو اگر اس دیس کو بچانا چاہتے ہو تو پلی جاگو اور لام بند ہو کر ان سے لڑنے کے لئے تیاری بھائیہ بہت مشکل سے مریاد بہت تکلیف ہے میں تو آنے سے پہلے میں نے اپنی تکلیف جائر کی بہت تو لڑ لڑ کے مشکل سے وہاں ٹائم دیتے ہیں ان بے ایمانوں کے بیٹ میں بولنا ہی مشکل ہے بہت مشکل سے بولنا پڑتا ہے وہاں پہ اور آج آپ کے لئے بولنے کا ٹائم ملا تو مجھے میٹیریل نہیں ملا تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو جاگرک رہنا پڑے گا ماہب کیجئے گا میں نے صبح پھون کیا بینے چودری جی کو مجھے پلیز میٹیریل اپلد کرائیے مجھے بولنا ہے بی پی سی ایل کے ایشو پہ صرف میں نام لے پایا آج بولا میں نے کی بی پی سی ایل کا ڈس انویسمنٹ بلکل گلت ہے اور منافع کی کمپنیوں کو بیچنا گلت پوری طریقے سے گلت یہ میں نے بولا لیکن پھر بھی ساتھیوں اور دوستوں صحیح سمیں پہ مجھے کاغت مل گیا ہوتا تو ساہی دور اچھے گھنگ سے میں اپنی بات کے پتا کوئی بات نہیں آگے اور موقع ساتھ لگے گا تو میں وہاں جو سنسط میں کام کرنا ہے وہ تو بولوں گا ہی لیکن میری ایک رائے ہے کہ الگ الگ مت کرو یہ جو 22 پی ایسیوز ہیں اور آپ کے بھی جی ایمپلائیز یونین کے جو پدادکاری ہیں پلیز آپ ریلوے کے کرمچاریوں کے ساتھ باتچیت کرو سیل کے کرمچاریوں کے ساتھ باتچیت کرو بینک کا جو مرجر سو رہا ہے بینک کے مرجر کے خلاف وہاں کے ایمپلائیز ان میں گصہ ہے ان کے ساتھ باتچیت کرو جتنے بھی پی ایسیوز ہیں جن کو بیچنے کی سرکار تیاری کر رہی ہے اگر سارے اکٹھے ہو کر ایک جوٹ ہو کر الائیسی کے کرمچاریوں سے باتچیت کرو اگر سارے یونین ایک ساتھ ہو کے دلی کی سرکوں پر اتر جائیں اور کہیں کہ ہم سرکار چلنے نہیں دیں گے یا تو ہماری کمپنیوں کی گارنٹی دو یہ چلتی رہے گی ہمارا روجگاہ سرکشت رہے گا ہمارا سرکشت رہے گا اور نہیں تو پھر ہم سرکار کو چلنے نہیں دیں گے اس اسطر پہ آپ کو لڑنے کے لیے اترنا پڑے گا اس اسطر پہ لڑنے کے لیے اترنا پڑے گا برنا میری بات بری لگے تو مات کیجئے گا ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں اگر لڑیں گے تو یہ دھیرے دھیرے اپنا کام کرتے جائیں گے ان کی پوری تیاری ہو چکی ہے ان کی پوری تیاری ہو چکی ہے ساٹھ ہزار پہلا ٹارگیٹ پہلا ٹارگیٹ ان کا پہلا ٹارگیٹ ہے ساٹھ ہزار کروڑ روپے ٹیس انویسمنٹ کے جریعے پیدا کرنا یہ گجب پولیسی ہے سرکار کی دیس کی جی ڈی پی نیچے جائے گی تو سارجنی پبلک سیکٹر کو بیلتو تم اپنی جی ڈی پی بڑھانے کے لیے بینک کھالی ہے اس کے لیے سرکار کی اردوے وستہ نیچے جارہی ہے اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو بیچنے کا کام کریں اچھو رہے پر نیلام کریں گے یہ آپ کے بچے ہیں پبلک سیکٹر جنہوں نے اس دیس کی اردوے وستہ کو آگے بڑھایا تو کبھی ایچ ایل بیچنا ہے کبھی آرڈیننس فیٹری بیچنا ہے کبھی بی پی سی ایل بیچنا ہے کبھی سیل بیچنا ہے کبھی گول بیچنا ہے اس کے سب کے خلاف ایک جتہ لانی پڑے گی آج مندی کی وجہ کیا ہے سرکار کی نیتیاں سرکار کی نیتیاں آپ نوڑ بندی کرتے ہیں پھر اس کے بعد جی ایسٹی لے کے آ جاتے ہیں جی ایسٹی کے قانون میں کہتے ہیں ون نیسن ون ٹیکس آج جی ایسٹی کا اتنا جتل قانون بن گیا اس دیس میں ون نیسن ملٹیپل ٹیکس سرکار کے جو پیسے راج سرکاروں کے ہیں جی ایسٹی کا سید وہ واپس جاتا نہیں نوڑ بندی کر کے آپ نے ساری لیکوٹ منی سب ختم کر دی مارکٹ سے سارے لوگوں کا پیسہ جو گھروں میں تھا وہ بینکوں میں جمع کرا لیا ہمارا پیسہ تو بینکوں میں جمع کرا لیا اور وہ بینک کا پیسہ اٹھا کے کس کو دے دیا اڈانی کو دے دیا امبانی کو دے دیا بیجے مالیا کو دے دیا نیرو موڈی کو دے دیا للیت موڈی کو دے دیا میہل چوکسی کو دے دیا نیتین سندیسرا کو دے دیا دس لاکھ پتپن ہجار کرو لپے کا کرجا آج دیس کی بینکوں سے لے کے بڑے بڑے پونجی پتی موج مار رہے ہیں اور وہ ہندوستان چھوڑ کے باہر بھاگ رہے ہیں یہ کس کا پیسہ ہے بینکوں میں یہ کسی نیتا کے پیتا جی کا پیسہ نہیں ہے کسی پردان منتری یا مکھے منتری کے گھر کا ندھی پیسہ نہیں ہے یہ دیس کے کرمچاریوں کا دیس کے پیاپاریوں کا دیس کے کساروں کا دیس کے مزدورہ کا پیسہ ہے جو پیسہ آپ نے بینکوں سے کھالی کر دیا اور وہ گھاٹا پورا کرنے کے لیے آپ پیسہ کرتے ہیں وہ گھاٹا پورا کرنے کے لیے ریزر بینک کا جو ریزر پیسہ ہے ایک لاکھ سی ایتر ہجار کرو روپے وہ آپ نکال لیتے ہیں اس سے بینک کا گھاٹا پورا کرتے ہیں بینک کا گھاٹا پورا کرتے ہیں اور پھر جب بینک کا گھاٹا نہیں پورا ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہم بی پی سی ایل بیچیں گے ہم کانکار بیچیں گے ہم سیل بیچیں گے تو تمہاری بے ایمانی اور چوری کو پورا کرنے کے لیے یہ کمپنیاں ہیں یہ تمہارے گھاٹے کو پورا کریں گی نہیں اس لیے آپ سب کو ایک جٹھو کر ایک ساتھ مل کر آواز اٹھانی پڑے گی ان بے ایمانوں سے پیسوں کی وصولی کرو جو بڑے بڑے چند پوٹیوں پتیوں نے کر جالے کے بینکوں کو خالی کیا ہے دیس کی اردھ میں وستہ اگر بہانی ہے تو سالے دس لاکھ کرو روپے کی وصولی کرو اپنے بچوں کو بیچنے کا کام مت کرو اپنے بچوں کو سیل کرنے کا کام مت کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس لیے آج آپ کی لڑائی میں میں پوری طریقے سے آپ کے ساتھ ہوں ہر طریقے سے آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلوں گا میں پھر سے ہم تمہیں انویت کرنا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ لوگ سارے ایمپلائیز یونین جو بائیس سیکٹر بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے پبلک سیکٹر میں ان بائیس سیکٹر کے پبلک سیکٹر کے ایمپلائیز یونین آپ لوگ میٹنگ کر کے ایک پلان بنا کے اس میں آپ ضروری سمجھیں گے تو ہم لوگ بھی آ جائیں گے یا ایک کوئی سیمینار رکھ کے کوئی ایک کانفرنس رکھ کے ایک فیصلہ لے کے تیہ کیجئے آگے کس دیسہ میں جانا ہے الگ الگ ہو کے لڑو گے تو وہ تیار بیٹھے ہیں میں پھر سے آپ سب کو آپ کے اندولن کے لیے بہت 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 دیتا ہوں آپ کے سنگرسوں کو سلام کرتا ہوں انقلاب زندہ باد ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے